السلام علیکم ماؤنٹ 3 سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیر سے اپنے گھروں میں ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے آج اردو میں آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر 30 اور 31 پہ پڑھائی کرنی ہے کتاب کا صفحہ نمبر 30 دیکھتے ہیں جی یہ ہے کتاب کا صفحہ نمبر 30 انوان ہے مرکب حروف مرکب حروف کے آگے آپ ایک چھوٹی سی شکل بنیوی دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں دو چشمی ہے یہ کیا ہے دو چشمی ہے اب دو چشمی ہے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہیں یہ ہے لیکن یہ اس کو ہم دو آنکھوں والی ہے بھی بولتے ہیں اس کو دو چشمی ہے بھی بولتے ہیں اب یہ کیا ہے وہ بتا رہی ہے اپنے بارے میں میرا نام دو چشمی ہے ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرا نام دو چشمی ہے ہے لیکن میری آواز ہے کی طرح نہیں ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرا نام دوچشمی ہے لیکن میری آواز ہے کی طرح نہیں ہے میں دوسرے حروف سے مل کر ان کی آواز کو بھاری کر دیتی ہوں وہ کہلیے کہ جیسے دوسرے حروف میرے ساتھ ملتے ہیں تو میں ان کی آواز کو بھاری کر دیتی ہوں یعنی کہ آواز میں تھوڑا سا آپ کو بھاری پر محسوس ہوگا یعنی کہ جیسے لگے کہ آواز آپ کی بھاری ہوگی موٹی ہوگی اسی طرح اب جیسے یہاں پہ آپ نے پہلے تو اس کو یاد کرنا ہے کہ یہ دو چشمی ہے ہیں اور اس کی کیا خاصت ہے وہ بتا رہیے کہ میں دوسرے حروف کے ساتھ مل کر ان کی آواز کو بھاری کر دیتی ہوں اب نیچے انہوں نے حروف دیئے ہیں اور لکھا ہے پڑھئے یہاں پہ انہوں نے دوسرے حروف کے ساتھ یعنی کہ بے کے ساتھ ہے کو ملائے ہوئے تو ہم جب بے اور ہے کو ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے بے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بے الگ سی آواز ہے اور جب ہے آ رہی ہے تو وہ بن رہا ہے بے آواز میری بھاری ہو گئی ہے اسی طرح ہے دل ہے دھے رے ہے رے اڑے ہے رے کاف ہے خے گاف ہے گھے لام ہے لے میم ہے می نون ہے نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ساؤنڈ ہیں یعنی کہ میم نون کاف گاف کی ساؤنڈ کے ساتھ ہے کی جب آواز مل رہی ہے تو وہ بھاری ہو رہی ہے جیسے بے ہیں اور بے کے ساتھ جب میں ہے کو پڑھ رہی ہوں تو وہ بن رہا ہے بے بے آواز ہماری بھاری ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب دو چشمی ہے دوسرے حروف کے ساتھ ملتی ہے تو یہ ان کی آواز کو بھاری کر دیتی ہے اب نیچے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تے وہ توڑ لے ایلی فرا توڑا ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ یہاں پہ دو چشمی ہے آگئی اس میں تے ہے تو واؤ لے ایلی فرا تھوڑا اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اب آپ کو آواز کا خود ہی فرق محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ توڑا ہے اور یہاں پہ ہے تھوڑا اب جب ہے کے آواز آ رہی ہے تو اس میں آواز تھوڑی سی بھاری ہو رہی ہے اسی طرح نیچے ہے آواز کا فرق پیدا کیجئے اور محسوس کیجئے میں نے آپ کے لئے پڑھ کے بتایا تھوڑا تھوڑا اب ہے جہاں پہ آ رہی ہے وہاں پہ تھوڑی سی آواز ہماری بھاری ہو رہی ہے نیکسٹ ہے لکھئے اب یہاں پہ انہوں نے آپ کو دو چشمی ہے لکھنا بتائی ہے کیسے لکھتے ہیں یہ یہاں پہ انہوں نے سائنس دیئے میں آپ اس کے اکورڈنگ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی پینسل سے لکھیں گے دو چشمی ہے جیسے جیم ہے جھے جیم ہے جھے کاخ ہے کھے اب یہ جب دوسرے حرف کے ساتھ آتی ہے دو چشمی ہے تو آواز کو تھوڑا سا ان میں مل کر ان کے ساتھ آواز کو بھاری کر دیتی ہے ایک چیز آپ نے اس کی یہ یاد اکنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے صرف اس کی شکل یاد اکنی ہے کہ دو چشمی ہے ہوتی کیسے ہے ٹھیک ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جب دوسرے حرف کے ساتھ مل کر ایک لفظ بناتی ہے تو ان کے آواز کو بھاری کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں نیکس پیش نمبر تھرٹی ون جی یہ ہے پیش نمبر تھرٹی ون یہاں پہ کیا کرنا ہے رنگ بھریے ہے والے حروف سوری ہے کے حروف والے خانوں میں رنگ بھریے کہ جہاں پہ ہے دو چشمی ہے والے حروف آ رہے ہیں ان خانوں میں آپ نے رنگ بھرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے لئے ٹک لگاؤں گی لیکن آپ نے ان خانوں میں رنگ بھرنا ہے کوئی سے بھی رنگ بھر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی پسند کا سب سے پہلے ہے جیم ہے جے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ رنگ بھرنا ہے اس کے بعد ہے بے ہے بے پھر ہے کاف ہے کے پھر اس کے بعد ہے ڈال ہے ڈے پھے ہے پھے پھر ہے گاپ ہے گے اب ہے چے ہے چے پھر ہے تے ہی تھے اور اس کے بعد اس کے جہاں پہ سٹک بنی ہوئی ہے نیچے ڈال ہے دھے یہاں پہ آپ نے ان خانوں میں رنگ بھرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے نیچے پڑھئے اور لکھئے یہاں پہ انہوں نے جو ہے پڑھنے کے لئے آپ کو تصویریں اور لفظ دیئے میں ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے جیسے ہیں اور پھر اس کے بعد ہے دوبارہ سے بے اور ہے کی آواز کیا آ رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ آواز اس کی بھاری ہو رہی ہے پھر اسی طرح ہے اب اس کا ورڈ کیا بن رہا ہے پھول اس کے بعد ہے پھر ہے اس طرح آپ نے انورس کی پڑھائی بھی کریں اور ان کے جو دو چشمی ہے کے ساتھ لفظ لکھے میں ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 30 اور 31 ہے شکریہ